ہیلو یوٹیوب تو ہمارے اس نئے آڈیو ایمپلیفائر کا جو ہے موڈیفکیشن کمپلیٹ ہوا اس میں میں زیادہ کچھ کر نہیں پایا کیونکہ اس میں سپیس کی بہت زیادہ کمی تھی میں ٹرانسفورمر بدلنا تو چاہتا تھا لیکن یہ ٹرانسفورمر کے لیے اس میں سپیس نہیں ہے اور اگر ایکسٹرنل مطلب باہر میں ٹرانسفورمر ڈالتا تو وہ تھوڑا عجیب لگتا اس لیے میں نے ٹرانسفورمر اسی کو رہنے دیا اور اس میں ٹرانسسٹر بھی لگانا چاہتا تھا لیکن جب ٹرانسفورمر ہی نہیں بدل رہا تو زیادہ ٹرانسٹر کا کیا فائدہ کیا ٹرانسر مطلب زیادہ آٹپٹ مطلب زیادہ انپٹر بھی تو ہونا چاہیے تو اس کے لیے بڑا ٹرانسفورمر ضروری تھا لیکن بڑا ٹرانسفورمر نہیں ہوا تو اس ل senhor میں نے اس اس کا ٹرانسٹر تھی تھی مطلب اس میں ٹرانسٹر کوئی ٹرانسٹر ایڈ نہیں کیا بس میں نے چھوٹا موٹا km موڈیفکیشن کیا ہے جیسے کی اس میں یہ جو ڈائیوڈ ہے چار یہ اتنا کافی کرنٹ نہیں جا رہے زیرا تھا اور میں نے کچھ ڈائیوڈز لگا دیا ہے ایکسٹرنل یہ دیکھئے اس کو کنیکشن تھوڑا عجیب ہے اور میں نے کچھ ڈائیوڈز لگایا ہے اور اس کو کنیکشن ٹرانس پرمر سے ہے اور دوسرا موڈیفکیشن کیا کی مطلب اس میں دو کیپسیٹر ایکسٹر مطلب ڈالا ہے تاکہ جو ہے ساندھ زیادہ بہتر دے سکے اگر اس میں بارہ ٹرانس پرمر لگا تھا تو پھر میں اس میں ایکسٹرنل ٹرانجسٹر بھی لگا سکتا تھا ایکسٹرا اور ساتھ میں انڈکٹرز بھی مطلب یہ سرکٹ اور لانا پڑتا جوڑنا پڑتا بہت سارا لیکن اس میں انف سپیس نہ ہونے کے قارن میں نے زیادہ کچھ نہیں کیا بس چھوٹا سا اس میں تھوڑا سا ہیر پھر کیا ہے ڈائیوڈز لگایا ہیں تاکہ کرنٹ جو اسے فریلی جا سکے جتنا ہے یہ مطلب دیے سکتا ہے یہ ٹرانس پرمر اور دو کیپسیٹر ہے تھوڑا سا کلیر ساونڈ کے لیے اور زیادہ کچھ ہوا نہیں اس میں اور تھوڑا سا سرکٹ میں تھوڑا سا مطلب جہاں جہاں پہ لگ رہا تھا تاکہ وائر کمجور ہے یا پھر مطلب جہاں پہ کمجور لگ رہا تھا مطلب سرکٹ اس میں جمپر لگایا تاکہ کرنٹ فریلی موو ہو سکے اور زیادہ کچھ اس کے علاقہ میں نے چھڑ چھڑ نہیں کیا تو اسی کے ساتھ اس کا موڈیفکیشن کمپلیٹ ہوا اور میں ایکسٹرنل ویسے جھوڑنا نہیں چاہتا تھا یاد مطلب مسین کے باہر ٹرانسفورمر تھوڑا عجیب لگتا ہے اس لیے میں نے اسی ٹرانسفورمر در رہنے دیا اور پھر بھی کافی اچھا کام کر رہا ہے تو یہی ٹھیک ہے اتنا ہی موڈیفکیشن اس کے لیے کافی ہے اگر اس کا مطلب باکس ہورا بڑا ہوتا تو سوچ سکتے تھے بڑے ٹرانسفورمر کے لیے لیکن اس کا باکس تھوڑا زیادہ بڑا نہیں ہے تو اس لیے مطلب اس کے لیے یہی ٹرانسفورمر ٹھیک ہے تو دھنیواز دیکھنے کے لیے تو اس میں بتا دوں اگر آپ کو بھی موڈیفکیشن کرنا ہے اگر اسی طریقے کا کسی مطلب ایمپلیفائر میں تو بیسکس زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا آپ اگر مطلب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ مطلب جیسے کہ آپ اگر ایمپلیفائر رن کرتے ہیں تو کئی بار ہوتا ہے کہ ان اپ بولٹیج جب بیس دیتا ہے تب سپیکر تو آواز پھٹنے لگتا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے سو کیپیسٹر لگا سکتے ہیں ڈائریکٹ ٹرانسفورمر سے جو ڈائیوڈ سے جو آؤٹ پٹ نکلتا ہے وہاں پہ تاکہ بولٹیج جو ہے ڈائیوڈ کیپیسٹر جو ہے سو بولٹیج بوسٹ بھی کرتا ہے تو ایک آت کیپیسٹر اگر آپ بھی لگا دیں گے تو اس سے ہوگا کی مطلب وہ جو فلکچویشن ہے کی بیس مارنے پر جو اس مطلب بولٹیج کم ہو جاتا ہے یا پھر ساونٹ پھٹنے لگتا ہے وہ نہیں ہوگا تو یہ بیسٹر دو کیپیسٹر اس لیے لگا اور یہ ڈائیوڈ سے ہے تاکہ کرنٹ جو اسو فیل جا سکے ویسے یہ ڈائیوڈ زیادہ بڑا ہے اس کے لیے لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کچھ چھوٹا ڈائیوڈ تھا نہیں تو اس لیے میں نے اسی اسی کو لگا دیا تو دھنیواد اسی کے ساتھ